ہیلو ایبریون اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل مائل اربا دس محرم الحرام جب حضرت امام حسین کو ان کے بہتر ساتھیوں سمیت کربلا کے مقام پر شہید کر دیا گیا اس کے بعد حضرت امام حسین کا کٹا ہوا سر اور خون علود سر یزید کے دربار میں پیش کیا تو حضرت زینب بنگت علی اپنے بھائی کا کٹا ہوا خون علود سر دیکھ کر دڑپ اٹھی اور انہوں نے یزید کے دربار میں ایک خطبہ دیا اے یزید اگر آج تو ہماری مظلومیت پر خوش ہو رہا ہے اور اسے اپنے دل کی تسکین کا باعث سمجھ رہا ہے تو یاد رکھ جب قیامت کے دن اپنی بدکرداری کی سزا پائے گا اس کا برداش کرنا تیرے بس سے باہر ہوگا خدا عادل ہے وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہم اپنی مظلومیت اپنے رب کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ہر حال میں اس کی انعیات اور عدل و انصاف پر ہمارا بھروسہ ہے اے یزید کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور اسمان کے کنارے تنگ کر دیئے ہیں اور آلی رسول کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بر در پھرانے سے سر فراز ہوا اور ہم رسوا ہوئے کیا تمہارے فیال میں ہم مظلوم ہو کر ظلیل ہو گئے اور تم ظالم بن کر سر بلند ہوئے کیا تم سوچتا ہے ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہوگا اے ازاد کردہ غلاموں کی اولاد کیا یہ تیرہ انصاف ہے کہ تنہیں اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے انہیں پردے میں بٹھا رکھا ہے اور رسول زادیوں کو سر برہنہ دربت در پھیرا رہا ہے اس شخص سے بھلا بھلائی کی کیا توقع ہو سکتی ہے جس کی ماں یعنی ہندہ نے پاکیزہ لوگوں کے جگر کو چبایا ہو اور اس شخص سے انصاف کی کیا توقع لگائی جا سکتی ہے جس نے شہیدوں کا خون پی رکھا ہو وہ شخص کس طرح ہم اہلِ بیت پر مظالم ڈھانے میں کمی کر سکتا ہے جو بغز و اداوت اور کینے سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ ہمیں دیکھ رہا ہے اے یعنی تُو نے ظلم جو کیا ہے وہ اپنے ساتھ ظلم کیا ہے تُو نے کسی کی نہیں اپنے ہی خال چاک کی ہے اور تُو نے کسی کا نہیں اپنا ہی گوشت کھاٹا ہے تو رسولِ خدا کے سامنے ایک مجرم کی صورت میں لائے جائے گا اور تم سے اس جرم کی پوچھ ہوگی کہ تُو نے اولادِ رسول کا خون نہ حق کیوں بہایا رسول زادیوں کو در بدر کیوں پھیرایا اور رسول کے جگر پاروں کے ساتھ ظلم کیوں روا رکھا اے یزید یاد رکھے خدا آلِ رسول کا تم سے انتقام لے کر ان مظلوموں کا حق انہیں دلائے گا اور انہیں امن و سکون کی نحمت سے مالا مال کر دے گا اے یزید تُو جتنا چاہے مکروف فریب کر لے اور بھرپور کوشش کر کے دیکھ لے مگر تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ تُو نہ ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے اور نہ ہی وحی الہی کے پاکیزہ اثار کو مہب کر سکتا ہے جب منادی ندہ دے گا ظالموں ستمگر لوگوں کے لئے خدا کی لانت ہے ہم خدا اے قدوس کی بارکہ سے شکر گزار ہیں کہ ہمارے خاندان کے پہلے فرد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سادت و مقفرت سے بہرہ مند فرمایا اور حضرت حسین علیہ السلام کو شہادت جیسی نعمت سے نوازا ہم بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ وہ شہیدوں کے سواب اور عجر میں اضافہ فرمائے اور باقی ہم سب کو اپنی نعمت سے نوازے بیشک اللہ ہی رحم کرنے والا ہے اور حقیقی معنوں میں مہربان ہے اللہ کی انعیت کے سوا ہمیں کچھ بھی مطلوب نہیں اور اس سے بڑھ کر ہمارا کوئی سہارا نہیں ویڈیو یہاں ہوگی ہے کمپلیٹ آئی ہوب کیا آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کریں دیکھنا چاہتے ہیں روزانہ اشترہ کی ویڈیو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں نیکس انشاءال آپ کے لئے کوئی اور اچھی ویڈیو لے کر آنگی تب تک کے لئے اللہ حافظ